ہیلو فرینڈز بیلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل اے آر پی او پی ڈی جان میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں آپ کے بچ میں ہمیسا انڈے کوری سنگز مطالق جو بھی جانکاریاں رہتا ہے اس کو میں آپ کو بتاتے رہتا ہوں تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ انڈے کا مارکنگ کیسے کر یہ دیکھ رہے ہیں جو انڈہ دیکھ رہا ہے یہ انڈے کا مارکنگ اسے ہم کیسے کریں اور فرمے میں کیسے گھمائی یہ ہمارا ایک روم ہے اس کو روم میں ہمیں بنانا ہے اور کیسے ہم بنائے ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو یہ چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسے کیسے بنائے اور اس کو فرمے میں ایک مغاز میں ہم کیسے بنائے ٹھیک ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بچن بھی پریس کر دیں کہ آگے ہمارے جو بھی ویڈیو رہے گی اس کی نوٹس فیکرسن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے گی اور لائک کر اپنے دوستوں میں شیئر کریں تو آپ کو چلیے دکھاتا ہوں کہ انڈے کا مارکنگ ہم کیسے کرتے ہیں یہ جو اسے کیسے کیا جاتا ہے اور آسانی سے کیسے اس کو کریں تو چلیے دکھاتا ہوں میں اسے کیسے مارک کیا جاتا ہے ایک روم کا ہم سنٹر نکال لیتے ہیں یہ مارے جی ہمارا سنٹر ہو گیا یہ ہم نے ایک روم کا سنٹر نکال لیا روم کا سنٹر نکال لے کے بعد آپ جب آپ کا روم کا سنٹر نکال جائے گا تو اس کے بعد سے دوسری مارکنگ آپ اسی والے اسی والے جو یہ ہم جو مارک کر رہے ہیں اسی والے ساتھ کو کرنا ہے اب ہمیں کتنا بڑا بنانا ہے وہ تو آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ روم کا آپ کا کتنا بڑا ہے روم کے حساب سے آپ اسے adjust کر سکتے ہیں کہ آپ اسے کتنا بڑا آکار دے سکتے ہیں وہ آپ کے روم کے اوپر دیکھئے میں ایک مارکنگ یہاں سے گھما لیتا ہوں اب یہ یہاں سے میں نے گھمایا یہ مارکنگ تو آپ کو یہ دیکھنا کہ یہ جو مارکنگ ہم نے گھمایا پھر اسی مارک کو آپ ناب کر کے ادھر پیچھے لگا لیجئے گا ہم نے یہاں سے اس کو گھمایا ہے یہ والا اب یہاں سے جسے کہ آپ یہاں پہ مارکنگ کتنا ہماری ہے یعنی پانچ سنٹی ہے تو اس والے مارکنگ پہ آپ جا کر کے یہاں پہ گھما لیجئے گا تو دیکھئے ہمارا ہو سکتا ہے کہ اسی والے مارکنگ پہ آ جائے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ جس مارک جہاں ساں گھماتے ہیں اس مارکنگ پہ آ جاتا ہے کبھی ہوتا ہے کہ آگے کم ایریا رہتا تو وہ کم بنتا ہے کبھی جادہ ایریا رہتا تو وہ زیادہ بن جاتا ہے تو دیکھئے آپ پھر سے یہاں پہ ایک مارک کر لیجئے گا ایسے یعنی کہ اس والے مارکنگ سے اس والے گھمانا ہے تو ادھر آپ فرما کریے گا اور اس والے مارکنگ کو یہاں سے گھمانا ہے تو ادھر پیچھے فرما کریے گا جب ایک گھمان لیں گے آپ جیسے یہ آپ کا روم ہے آپ اس کو آپ اس روم کا اکار دیئے ہیں یہ روم کا آپ نے اکار دیا ہوا ہے یہ آپ کا روم ہو گیا یہ آپ کا روم ہے اسی روم میں آپ کو بنانا ہے اسی روم میں آپ کو یہ انڈا بنانا ہے جیسے یہ روم ہے ہم نے اس کو روم کے جیسے بنا دیا ہے اس روم آپ بنا رہے ہیں تو یہ دیکھئے یہ ساٹھ سنٹی اگر آپ اس کو ساٹھ سنٹی رکھتے ہیں تو اس کو ساٹھ سنٹی رکھ سکتے ہیں چالیس رکھنا چاہتے ہیں چالیس رکھ سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈی پینڈکر تک کتنا پر سے لیکن اس دیوال سے پھر جتنا آپ کو گھمانا وہیں پر مارکنگ کر کے پھر ایدھر پیچھے والے یعنی آپ کو اسی روم میں سے یہ آپ فرما گھما سکتے ہیں باہر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے اب دوسرا مارکنگ ہمیں یہاں سے اس کا سیپ یہاں سے ملانا ہے دیکھئے یہاں سے اس کو اس لئے ملانا ہے کہ ہم یہاں سے اس کا اب انڈے کا آکار دیں گے ابھی تو یہ دوسرا دیجائن بنا ہوا ہے اب اس سے انڈے کا آکار دینا ہے تو ہمیں اس کو اپنے حساب سے اس کا سیپ رکھنا پڑے گا کہ ہمیں اس کو یعنی اچھا دکھنے میں اچھا لگے تو آپ یہاں سے اس کو اسے گھومائیے گا تو دکھنے میں یہ اچھا لگے گا دیکھئے ہم نے اس کو یہاں سے گھومائیے گا اب یہ جہاں سے ہم نے گھومائیا ہے مارکنگ ٹھیک ہے اور آپ پھر یہ واری مارکنگ یہاں ناب لیجئے گا اب یہ کتنا ہے مارکنگ یہاں سے آپ ناب کر کے اور پھر یہاں پہ مارک لگا لیجئے گا یہ دیکھئے اس وارے پوائنٹ سے ہم نے ناب آئے کتنا ساڑھے تین سنٹی یہ ہمارا جیسے چھوٹا ہم بنا رہے ہیں آپ کو پیپر بتا رہے ہیں تو ہمارا سائز چھوٹا ہے آپ اپنے حساب سے اس کو جب روم میں بنائیں گے تو ہمارا سائز بڑھا آئے گا دیکھئے یہ جو یہاں سے ہم نے یہ مارکنگ لیا پھر یہاں سے اسی وارے پوائنٹ سے یہاں سے ہم نے یہ لے لیا مارکنگ یعنی کہ آپ کو یہ صرف ملانے کے لیے ہے آپ پھر یہاں سے اس کو ایسے ملا لیجئے دیکھئے یعنی آپ اس کو ایسے ملا لیں گے تو یہ دیکھئے اب یہ دیکھئے انڈے کا مارکنگ آپ دیکھ لیجئے اس کو ہم نے یہ انڈے کا مارکنگ گھما دیا جو سیپ آپ کو دیکھ رہا ہے یہی آپ کو یہاں اس وارے پوائنٹ سے اس وارے پوائنٹ سے ملانا ہے اس چیز کو آپ کو اس پوائنٹ سے اس چیز کو ملانا ہے تو آئی ہوف کہ آپ اس مارکنگ کو آپ سمجھ گئے ہوں گے امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس مارکنگ کو سمجھ لیا ہے اور اگر کوئی دکت پرسانی ہوگی تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں جا کر کے ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ مارکنگ کیسی ہے کہ کیسے نہیں آپ ہمیں دیکھئے آپ کے سوالوں کو جواب دینے کے لیے ہمیں سا تیار رہتے ہیں کہ آپ جو بھی مارکنگ پوچھنا چاہیے چاہتے ہیں تو میں اسے بتانے کے لیے تیار رہتا ہوں کہ آپ پوچھئے میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے دیکھئے میرے بھی حوصلہ بڑھتی ہے میں بھی کام میں زیادہ دھیان دیتا ہوں اور آپ کو بھی بتاتا ہوں اور میں بھی سیکھتے رہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں سیکھ کر کے ایک دم بیٹھا ہوا ہوں کہ یہ سب چیز کی مارکنگ ہمیں آتی ہے بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھ میں میں آپ لوگ کے ساتھ میں سیکھتا بھی ہوں تو امید کرتا ہوں کہ مارکنگ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا دیکھئے میں اسے دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ انڈے کا مارکنگ ہم نے اسی طریقے سے دیکھئے یہ روم ہے یہ روم میں آپ کو جیسے بھی بنانا ہوگا آپ اس کو گھومانا ہے تو یہاں پیچھے آپ آئیے گا فرما لے کے ایسے ایسے یہاں پہ ٹھیک ہے ایسے ایسے اور یہ والا مارکنگ کرنا ہے تو اس والے کو آپ یہاں پیچھے جائیے گا یہاں سے اسے گھومائیے گا اور یہ والا سیپ ملانا ہے تو آپ یہاں پہ چلے آئیے گا یہاں سے ملا دیجئے گا یہاں سے ملا دیجئے گا بن گیا انڈا ایک دم ایجی طریقے سے دیکھئے کتنا اچھا دیکھ لیجئے آپ کوئی دکت کوئی پرسائنی نہیں انڈے کا سیپ بھی اچھا ہے اور یہ مغاس میں بنائے ہم آپ اس میں کورنس بھی لگا مولڈنگ بھی لگا سکتے ہیں کورنس بھی لگا سکتے ہیں اس کا سائز آپ کو پتا چل سکتا ہے تو امید کرتا ہوں یہ مارکنگ آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگی تو شکریہ نیکس ویڈیو کے لئے